ویلکم سپرینٹس ہم بات کریں گے انٹرول نوٹیشن آف سیٹ کے اوپر مطلب سیٹ ہمارے پاس ایک کلیکشن آف ویلڈیفائنڈ ڈیسٹنگ آبجیکس ہوتا ہے جس سے کہ ہم جو میڈل بریکٹ یا بریسز کے اندر جو انکلوز کرتے ہیں رکھ لیتے ہیں اب انٹرول نوٹیشن کی ہے جیسے میں ایک سیٹ یہاں پر لکھ رہا ہوں چلیں ایک قویسٹن ریڈ کرتے ہیں اور اسی سے ہم سمجھتے ہیں جس میں کہ وہ تمام ریل نوٹیشن شامل ہیں جو کہ نیگٹیو ون سے تو گریٹر ہیں لیکن فورس کے ایکول ہیں یا فورس سے چھوٹے ہیں لیس ہیں اب یہ ایک سیٹ ہے اب اس کی جو انٹرول نوٹیشن ہے وہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں میں اس میں یوں بات کروں گا اگر میں نوٹیشن کے اوپر اس کو ریپیزنٹ کروں اس کے ایلیمنٹس کو اگر ہم دیکھ رہے ہوں تو یہ ہمارے پاس زیرو ہے اب مائنس ون فرس کریں یہ اتنا جو سٹیپ ہمارے پاس وہ ون یونٹ تو یہ لیفٹ پہ اگر ہم چلیں گے تو نیگٹیو ون آ جائے گا یونٹ اور اگر ہم رائٹ پہ چل رہے ہوں گے تو پوزیٹیو ون تو یہاں پہ آئے گا پوزیٹیو ون پوزیٹیو 2 پوزیٹیو 3 پوزیٹیو 4 اب یہ جو سیٹ ہے ہمیں یہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ اس میں فور بھی شامل ہے ٹھیک ہے تو 4 کے اوپر ایک سرکل بنے گا جس کو کہ ہم شیڈ کر دیں گے اور اس سے less اب less کے لئے ہم negative کی طرح یعنی zero کی طرح move کرتے ہوئے آئیں گے left side کے اوپر اور 1 سے مطبع 1 خود شامل نہیں ہے 1 سے بڑے نمبر minus 1 سے بڑے نمبر شامل ہے سوری میں 1 بول رہا تھا negative 1 سے بڑے نمبر ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اب interval notation یہ ہوگی کہ میں چونکہ میں نے start دیکھا کہ جو میرا یہ interval ہے یہ set ہے اس کا جو interval بن رہا ہے وہ minus 1 جس میں شامل نہیں ہے تو میں ادھر سے open اس سے open interval شو کروں گا جو bracket ہے اس کا جو رخ ہے وہ الٹا دوں گا ٹھیک ہے جبکہ دوسری طرف سے 4 شامل ہے تو میں ادھر سے bracket کو اس طرح سے بنا دوں گا کہ 4 اس کے اندر شامل ہوا وہ نظر آئے ہمیں ٹھیک ہے مطبع کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو set builder notation ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم numbers کو پہچان رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے ٹھیک ہے جبکہ interval form میں ہم چونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ minus 1 سے جتنے بھی real number بڑے آ رہے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں 4 تک شامل ہیں تو ہم بس first اور last number کا reference دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک تو اس کو number line پہ بھی represent کر دیا ہم نے اور ہم نے اس concept کو بھی سمجھ لیا کہ یہ interval کیسا ہے اب میں اسی interval کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں کہ یہاں سے minus 1 اس کے ساتھ میں اس کو parenthesis لگا دوں ٹھیک ہے مطلب small brackets لگا دوں اور 4 کے لیے میں square brackets use کروں مطلب کہ یہ semi open semi closed interval کہلاتے ہیں اس کو semi open بھی interval کہہ سکتے ہیں semi closed بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف سے یہ open اور ایک طرف سے closed ہے ٹھیک ہے تو اسے نہ تو مکمل open interval کہہ سکتے ہیں نہ مکمل closed دیکھنا ہے اور ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے کہ اس کی intersection میں کون سے elements آ رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں باتوں کو ہم سمجھتے ہیں میں اس کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم اس set کو number line پر draw کریں ٹھیک ہے تو ہمیں ایک idea بہت اچھا ہو جائے گا کہ یہ elements کس type کے ہیں اور کون سے elements ان دونوں sets کی intersection میں آنے چاہیئے اور کون نہیں آنے چاہیئے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں یہ جو set ہے پہلا set جو ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو numbers ہیں set of یوں ہم کہیں گے کہ یہ جو set ہے consisting of all x such that x is greater than or equal to 3 مطبب 3 سے بڑے اور 3 کے equal elements سارے اس میں شامل تو فرس کریں اتنا ایک step ہمارا 1 unit ہے یہ 2 یہ 3 ٹھیک ہے یہاں پر 4 یہاں پر 5 حصہ سے so on بہت سے elements آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو set ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ 3 بھی شامل ہے اس لئے circle کریں گے اور اس کو shade کر دیں گے اور اس سے greater number اس لئے ہم move کریں گے towards right side مطلب positive infinity کی طرف یہ سارے numbers اس set کے اندر شامل ہیں intersection ہوتی ہے جو دو sets میں common elements ہونہی کو ہم consider کرتے ہیں ٹھیک ہے تو common دیکھنے کے لئے یہ symbol ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں یہ دوسرا set جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ set consisting of all x x is less than 6 اب 6 کہاں پر آئے گا فرض کریں یہ 6 ہے ٹھیک ہے 6 کے اوپر ایک circle بنے گا لیکن چونکہ اس میں equality کا sign نہیں ہے یہ امٹی ہوگا اور اس سے less 6 سے less جب ہم چلتے جائیں گے تو یہ سارے elements جو کہ میں white shade میں show کر رہا ہوں جس میں negative one negative two بھی آئیں گے سارے elements آنے شروع ہو جائیں ٹھیک ہے left side کی طرف لیکن جب میں common elements دیکھوں گا تو میں دیکھوں گا 6 تو ان دونوں sets کروں اب دیکھیں یہ purple color کا shade 6 سے less سے ہوتے ہوتے سارے elements ایسے ہیں جو دونوں sets میں آرہے ہیں اور جہاں تک 3 ہے 3 بھی شامل ہے اس تک سارے elements ان دونوں sets کی intersection میں آ جائیں گے ٹھیک ہے مطلب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو intersection میں ہمیں set ملے گا ٹھیک ہے اس میں ہم لکھیں گے set consisting of all x such that x is x greater ہوگا مطلب 3 سے ٹھیک ہے equal بھی ہوگا 3 کے اور less ہوگا 6 چونکہ 6 خود شامل نہیں ہے لیکن اس سے very next جو چھوٹا number ہے جو 5 9 9 9 9 بن سکتا وہ اس میں شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ set بن گیا اب اس interval notation کیا بن ہے چونکہ 3 اس میں شامل ہے اس لئے 3 کی طرف سے جو interval ہے ہم closed کریں گے اور 6 کا reference دے رہے ہیں لیکن یہاں interval کو open رکھیں گے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 سے closed ہے اور 6 سے open اس کے لئے ایک الگ bracket یوز کر لیں گے اسے بھی ہم semi closed یا semi open interval کہہ سکتے ہیں آپ کو سمجھ میں آرہی ہے کہ سیٹ کے elements ہیں ان کو نمبر لائن پر ریپیزنٹ کر رہے ہیں ان کی interval notation بھی لکھ رہے ہیں اسی طرح اب یہ جو ہمارا third question تھا اگر ہم اس that consisting of all x all real numbers ہیں such that real numbers 8 سے less ہیں یہ نہ بتایا جا رہا ہو کہ x کس set سے belong کر رہا تو یہ understood ہوتا common مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ real numbers سے belong کر رہے ہیں ٹھیک جی تو دیکھیں میں number line پہلے draw کر لیتا ہوں number line 8 اس میں شامل نہیں ہے لیکن اس سے less ہے تو 8 کے اوپس circle بنے گا لیکن shade نہیں ہوگا اور اس سے less مطلب ہم 0 کی طرف پیچھے اور آگے چلیں پیچھے کی طرف چلیں گے minus infinity کی طرف ٹھیک ہے negative numbers بھی شامل ہوتے چلے جائیں جائیں negative real numbers بھی ٹھیک ہے جی تو یہ تمام real numbers جو کہ 8 سے less سارے set میں شامل ہیں اب اس میں 5 شامل لہی ہے اس کا مطلب جب ہم اس set کا difference 5 سے لے لیں گے تو ہم جانتے ہے کہ difference set میں وہ elements آتے ہیں جو کہ پہلے set میں تو ہوتے ہیں لیکن دوسرے set نہیں لکھیں گے اس کا مطلب کہ دیکھیں جیسے یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 تو جب ہم difference ہم نے لے لیا تو ہمارے پاس 8 سے less تمام number آئیں لیکن جب ہم 5 پہ آئیں گے تو یہاں سے سرکل کو امٹی رہنے دیں گے ٹھیک ہے تو 5 اس میں شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی interval notation ہے وہ کیسے بنائیں گے چلیں اس سے ہم سمجھ لیتے ہیں دیکھیں اس میں ہمارا interval break ہو رہا ہے مطلب ہم یوں کہیں گے کہ ہم نے minus infinity سے چونکہ minus infinity ایک symbol ہے ایک علامت ہے کہ ہم negative numbers کی طرف سے آ رہے ہیں ہم 5 پہ آئیں گے یہاں سے interval open رہے گا اس کی union کریں گے پھر 5 شامل نہیں ہوگا interval form میں اور پھر اس میں 8 بھی شامل نہیں مطلب یہ دونوں ہی open intervals کی union ہے جس میں 5 شامل نہیں ہے نہ 8 شامل ہے نہ minus infinity شامل ہے تو اس لئے سے یہ ہمیں ایک sense بنے گی اور number line پہ بھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا set تھا اس کا difference ہے وہ اس union کی shape میں لکھا گیا ہے دو intervals بنے ہیں اور چونکہ اس سے intervals کو بنا دیا ہے کہ 5 نہیں شامل پھر دوسرا interval شروع جس میں 5 نہیں شامل ہے کہ greater number شامل ہے اور 8 نہیں شامل اس سے less number شامل ہے